وہ ہنس جس نے سنہری انڈے دیئے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک غریب کسان اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا ایک دن کسان نے یہ سوچ کر ایک ہنس خریدہ کہ ہنس انڈے دے گا جسے وہ کھا کر باقی بیچ سکتا ہے وہ ہنس کو گھر لے گیا اور انڈے دینے کے لیے گھونسلا بنایا اگلے دن صبح کسان گھونسلے میں گیا تاکہ یہ جانچے کہ ہنس نے کوئی انڈے دیئے ہیں یا نہیں حیرت کی بات یہ تھی کہ ہنس نے سونے کا انڈہ دیا تھا کسان قصبے میں گیا اور سونے کا انڈہ اچھی قیمت پر بیچا ہنس ہر روز سونے کا انڈہ دینے لگا ہنس نے وہ انڈے بیچ کر خوب دولت کمائی جون جون کسان سونا بیچ کر امیر سے امیر تر ہوتا گیا وہ بھی لالچی ہوتا گیا ایک دن جب کسان اور اس کی بیوی بات کر رہے تھے اس کی بیوی نے کہا اگر ہم ہنس کے اندر موجود تمام انڈے حاصل کر لیں تو ہم زیادہ تیزی سے امیر ہو سکتے تم ٹھیک کہتے ہو کسان نے کہا ہمیں ہر روز ہنس کے انڈے دینے کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا لہٰذا جوڑے نے فیصلہ کیا کہ ہنس کو کاٹ کر ایک ساتھ ہی اس کے اندر سونے کی کان حاصل کی جائے اگلے دن وہ گھونسلے میں گئے اور ہنس کو مار ڈالا اور اسے صرف یہ معلوم کرنے کیلئے کھول دیا کہ وہ بھی ہر دوسرے ہنس کی طرح ہے اس کے اندر سونے کا کوئی انڈا نہیں تھا اب کسان اور اس کی بیوی ہنس کھو چکے تھے اور انہیں دوبارہ کبھی بھی سونے کے انڈے نہیں ملیں گے کہانی کا اخلاقی سبق بہت زیادہ لالچ ہمیشہ بڑے نقصان کا باعث بنتا ہے ہمیشہ بڑے نقصان کا بہت زیادہ